بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلمکار ساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خطبت میں نواز محل کا سلام پہنچے نظرین گرامی آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں گروپ انشورنس کا ایک کمپیریزن ایک تقابلی جائزہ اس ویڈیو میں پیش کیا جائے گا کہ فیڈرل پنجاب سندھ کے پی کے اور بلوچستان میں گروپ انشورنس کی ادائیگی کے ریٹس کیا ہیں کس کس حساب سے ملازمین کو دوران سروس یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر کس حساب سے گروپ انشورنس کی ادائیگی کی جاتی ہے جہاں تک فیڈرل پنجاب اور سندھ حکومتوں کا تعلق ہے تو یہاں پر ان تین جگہوں پر یعنی وفاق پنجاب اور سندھ میں دوران سروس فوت ہونے والے ملازم کو اور ریٹائرمنٹ سے لے کر پانچ سال کے اندر اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ریٹس دیے گئے ہیں اس حساب سے ان کی فیملی کو ادائیگی کی جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ادائیگی نہیں کی جاتی جبکہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں ریٹائرمنٹ کے موقع پر ادائیگی کر دی جاتی ہے یا دوران سروس اگر کوئی ملازم فوت ہو جائے تو پھر ادائیگی کر دی جاتی ہے جبکہ فیڈرل پنجاب اور سندھ میں دوران سروس وفات کی صورت میں یا ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر وفات کی صورت میں اس کی فیملی کو یہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کی جاتی ہے اسی لیے جو سندھ پنجاب اور فیڈرل کے ملازمین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو کے پی کے اور بلوچستان کی طرز پر گروپ انشورنس کی رقم ایڈ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ادا کی جائے بہرحال فیڈرل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے سلیبز بلائے ہوئے ہیں منتھلی پے کے حساب سے جبکہ باقی جگہوں پر بیسک پے سکیل بی پی ایس کے حساب سے ادائیگی کی جاتی ہے جبکہ فیڈرل میں سلیب کے حساب سے یعنی تنخواہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگی یعنی پانچ ہزار ایک سے لے کر دس ہزار روپے تک اگر کوئی ملازم منتھلی پے لے رہا ہے تو اس کو اگر وہ دوران سرویس فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو چار لاکھ روپے ادا کیا جائے گا یا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اگر پانچ سال کے اندر فوت ہو جاتا ہے تو پھر چار لاکھ ادا کیا جائے گا اسی طرح یعنی ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کی کوریج ہے وفاق میں دوران سرویس وفات کی صورت میں یا ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کی اندر وفات کی صورت میں جبکہ پنجاب میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ گریڈ ایک سے چار تک کے ملازم اگر دوران سرویس فوت ہو جائے یا ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال کے اندر فوت ہو جائے تو پھر اس کی فیملی کو ڈیل لاکھ روپے پانچ سے دس سکیل کے ملازم کی فیملی کو ایک لاکھ پچھتر ہزار گیارہ سے پندرہ سکیل تک کے ملازم کی فیملی کو تین لاکھ روپے گروپ انشورنس کی رقم دی جاتی ہے سولہ سکیل چار لاکھ پچاس ہزار سترہ چھ لاکھ اور اسی طرح آگے جو ہے نا یہ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تک کوریج ہے ڈیل لاکھ روپے سے لے کر بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تک کوریج ہے اسی طرح اگر سندھ میں دیکھا جائے تو سندھ میں نسبتاً وفاق اور دیگر صوبوں کی نسبت ان کی جو ادائیگی کے ریٹ ہیں سمشورڈ ہے گروپ انشورنس کی جو رقم ہے فیملی کو ادا کی جاتی ہے وہ زیادہ ہے پنجاب میں گریڈ ایک سے لے کر چار تک کے ملازم کو ڈیل لاکھ روپے جبکہ سندھ میں گریڈ ایک سے چار تک کے ملازم کی فیملی کو دورانے سروس وفات یا بعد اس ریٹائرمنٹ پانچ سال کے اندر وفات کی صورت میں تین لاکھ پچھتر ہزار روپے دیے جاتے ہیں یعنی تین لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر اکتیس لاکھ پچیس ہزار روپے تک کی کوریج ہے گریڈ بیس کے ملازم کو پنجاب میں بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تک کی کوریج حاصل ہے لائف انشورنس کی گروپ انشورنس کی جبکہ سندھ میں گریڈ بیس یا اسے اوپر کے ملازم کے لیے اکتیس لاکھ پچیس ہزار اسی طرح اگر کے پی کے اور بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں پر ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو ہے وہ رقم گروپ انشورنس کی ادا کر دی جاتی ہے یا ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر کوئی دورانے سروس ملازم فوت ہوتا ہے تو پھر اس کو ادا کر دی جاتی ہے رقم کے پی کے اور پنجاب کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً برابر ہیں یہاں پر ڈیل لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے بارہ لاکھ روپے تک کوریج ہے اور یہاں پر دو لاکھ سے لے کر ساڑھے بارہ لاکھ تک جبکہ بلوچستان میں گریڈ ایک سے لے کر بائیس تک الیدہ الیدہ جو ہے نا وہ کوریج حاصل ہے ہر ملازم کو سکیل کے حساب سے تین لاکھ دس ہزار روپے سے لے کر پچیس لاکھ روپے تک کی گروپ انشورنس کی کوریج ہے بلوچستان کے ملازمین کو اگر وہ دورانے سرویس ہوت ہو جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کو یہ رقم ادا کر دی جاتی ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں موسیقی موسیقی